اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیکنو کیمن اٹھارہ ٹی موڈل ہے اس کا تو دوستو اس کا اگر ہم بیک کوٹ موڈل دیکھتے ہیں تو بیک کوٹ موڈل بنتا ہے سی ایچ سکس ایچ موڈل بنتا ہے اس کا تو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ پن اور پیٹرن لاک لگا ہوا ہے جس کو آج ہم ریموف کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کا آپ نے پن اور پیٹر کیسے ریموف کرنا ہے اس کو آپ نے ریکوری موڈ میں کیسے لے کر جانا ہے اور اس کا آپ نے فیکٹری ہارڈ ری سیٹ کیسے کرنا ہے یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مسئول ہو سکے تو دوستو اسی طرح اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ ہم ایک منٹس باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ ب بتاتے ہیں اس کو آپ نے ریکوری موڈ میں کیسے لے کر جانا ہے اور اس کا پین پیٹرن آپ نے کیسے ریموڈ کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اس کا یہ آن آف کی ہے آپ نے اس کو آف کر لینا ہے پہلے سب سے پہلے اس کی آپ نے کمپلیٹ پاور جو ہے آف کر دینی ہے آف کرنے کے بعد آپ نے یہاں دس سے پندرہ سیکنڈ یا بیس سیکنڈ آپ نے سٹے کرنا ہے تاکہ اس فون کی جو پاور ہے وہ کمپلیٹ آف ہو سکے تو دوستو اب آپ نے یہاں پر اس کا والیم آپ کا بٹن ہے اور یہاں پر اس کا آن اوف کی ہے آپ نے والیم آپ کے بٹن کو مسلسل پریس کرنا ہے اور یہاں پر اس کا آن اوف کی ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے جیسے ہی آپ کا فون لوگو آئے آپ نے پاور کو چھوڑ دینا ہے تاکہ آپ کا فون جو ہے وہ ریکوبری موڈ میں جا سکے اس طرح سے جیسے ہی سیٹ آپ کا آن ہوگا یہاں پر آپ نے ویٹ کرنا ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ نوک ماؤنڈ لوگو آ رہا ہے اس کو آپ نے کیسے ریموف کرنا ہے یہاں پر آپ نے سٹیک کرنا ہے سٹیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کا والیم اپ اور اس کا آن اوف کی آپ نے اکٹھا پریس کرنا ہے بار بار آپ نے اس کو پریس کرنا ہے اس طرح سے تاکہ آپ کا یہ فون جو ہے وہ ریکووری موڈ میں چلا جائے اس طریقے سے آپ نے بار بار پریس کرنا ہے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو بار بار پریس کیا ہے تو ہمارا نوک ماؤنڈ لوگو جو ہے یہاں سے ریموف ہو گیا ہے اب آپ نے یہاں پر اس کا یہ سب سے پہلے یہاں پر ویپ کیشے پارٹیشن ہے اس کو آپ نے ریسیٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اس کو والیم ڈان کی مدد سے آپ نے اس کو جو اس کا ویپ کیشے ہے وہاں پر لے کر آنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویپ ڈیٹا فیکٹری ریسیٹ ہے آپ نے یہاں پر اس کے اوپر لہا کر اس کو آن آف کی کو پریس کرنا ہے تو یہاں پر اس کا کینسل اور فیکٹری ریسیٹ کا آپشن ہے اس کو آپ نے والیم ڈان کی مدد سے فیکٹری ڈیٹا ریسیٹ پر لے کر آنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو آن آف کی پریس کرنی ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا جو یہ ڈیٹا جو ہے وہ فارمٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں پر آپ نے ویٹ کرنا ہے جب تک آپ کا یہ ویپ ڈیٹا فیکٹری ریسیٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو ویپ ڈیٹا فیکٹری ریسیٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو یہاں پر ریبوٹ کروانے کے لیے یہاں پر آن آف کی کو پریس کریں گے اور یہ ہمارا ریبوٹ خون جو ہے وہ ریبوٹ ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پر ویٹ کرنا ہے دب تک ویٹ کرنا ہے تب تک آپ کا کمپلیٹ جو ہے آن نہیں ہو جاتا possession میں یہاں پر ویڈیو کو پاس کرتا ہوں جب تک یہاں پر کمپلیٹ آن نہیں ہوتا تو میں دوبارہ ویڈیو کو پلی کرتا ہوں اس کے بعد تو یہاں پر دوستو آپ کے دس سے پندرہ منٹ بھی لگ سکتے ہیں جب تک آپ کا کمپلیٹ سیٹ آن نہیں ہوتا آپ نے سٹی کرنا ہے تو دوستو یہ ہمارا فون جو ہے وہ کمپلیٹ آن ہو گیا ہے اب ہم یہاں پر اس کا لینگویج ہے اس کو انسلیک کریں گے تو لینگویج ہم اس کی یہاں پر یونیٹڈ سٹیٹ کو سلیکٹ کر لیں گے انگلیس کو یہاں پر نیکسٹ کریں گے نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پر اس کا کنٹری سلیکٹ کریں گے تو آپ جس کنٹری سے آپ نے اس کنٹری کو سلیکٹ کر لینا ہے تو آپ جس کنٹری سے آپ نے اس کنٹری کو سلیکٹ کر لینا ہے اب یہاں پر آپ نے سم ڈالی ہوئی ہے تو یہ آپ کا نہیں آئے گا آپشن اور اب آپ نے یہاں پر اس کا وائ فائی کنٹ کر لینا ہے وائ فائی کنٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے نیکسٹ کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس کی ٹیرمنٹ کنڈیشن کو اپلائے کرنا ہو اور اس کو یہاں پر نیکسٹ کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے ویٹ کرنا ہے تھوڑا سا اب آپ نے یہاں پر دو نوٹ کوپی پر کلک کرنا ہے تو دوستو اب یہاں پر آپ کا یہ گوگل کا کہہ رہا ہے تو آپ نے یہاں پر اس کے سکپ کے آپشن پر کلک کرنا ہے اور اس کو آپ نے سکپ کر دینا ہے سکپ کرنے کے بعد آپ نے مور پر کلک کرنا ہے پھر مور پر کلک کرنا ہے ایکسپٹ پر کلک کرنا ہے اب آپ نے یہاں پر سکپ کا آپشن یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے پھر سکپ کرنا ہے اس کو یہاں پر آپ نے پھر سکپ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کے سٹارٹ کے ویٹم پر کلک کر دینا ہے اب آپ نے یہاں پر نیکسٹ کرنا ہے پھر نیکسٹ کرنا ہے پھر نیکسٹ کرنا اور یہاں پر آپ نے گو اٹ کر دینا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر اس کا پن اور پیٹرن لاک لگا ہوا تو وہ ہمارا ریموو ہو گیا تو دوستو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ٹیکنو کیمن اٹھارہ ٹی کا آپ نے فیکٹری آرڈری سیٹ کیسے کرنا اور اس کا آپ نے پن پیٹرن کیسے ریموو کرنا یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کیا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹس کر کے میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک میں اللہ حافظ